السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خریہ سوہنگے آج میں آپ لوگ کو اللہ کے نبی و حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں نصیحت لے کے حاضر ہوا ہوں جو جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اللہ کے نبی کی نانا کا نام دادا کا نام دا والد کا نام والدہ کا نام اور اللہ کے نبی و حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا انتقال کے بعد ہمائے نبی کی پروریس دادی کا نام اور اللہ کے نبی و حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آت کہاں نازل ہوئی تو یہی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا چلیئے اسلامی معلومات میں سب سے پہلے سوال ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے جواب ہمائے نبی حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے ہے سوال ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے جواب ہمائے نبی حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وحب بن عبد مناف ہے سوال ہمائے نبی ﷺ کی نانی کا نام کیا ہے جواب ہمائے نبی ﷺ کی نانی کا نام برہا ہے سوال ہمائے نبی ﷺ کے والد کا انتقال کب ہوا جواب ہمائے نبی ﷺ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش پہلے ہوا سوال والدہ کے انتقال کے وقت ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی جواب والدہ کے انتقال کے وقت ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی سوال والدہ کے انتقال کے بعد ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے جواب والدہ کے انتقال کے بعد ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس سوال دادا کے انتقال کے وقت ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنی تھی جواب دادا کے انتقال کے وقت ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر آٹھ سال تھی سوال دادا کے انتقال کے بعد ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے جواب دادا کے انتقال کے بعد ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے سوال ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے جواب ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے سوال ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آیت کہاں نازل ہوئی جواب ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آیت غارِ حرامی نازل ہوئی سوال ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامی کیا کرتے تھے یہ ایک سوال ہے کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامے کیا کرتے تھے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے سوال دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں جواب دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں سوال مسلمان سب سے پہلے حجت کر کے کہاں گئے جواب مسلمان سب سے پہلے حجت کر کے ملک حبشہ گئے ایک ملک نہ ایک دیس کنم حبشہ ہے سوال مسلمان دوسری حجت کر کے کہاں گئے جواب مسلمان دوسری حجت کر کے مدینہ منورہ گئے سوال ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں حجت فرمائی جواب ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیو الاول کے مہینے میں حجرت فرمائی سوال مدینہ منورہ میں اسلام کب فیلا جواب مدینہ منورہ میں اسلام حجرت سے دو سال پہلے فیلا سوال حجرت کے وقت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے جواب حجرت کے وقت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیات ابو بقر رضی اللہ عنہ تھے سوال ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں کس دن داخل ہوئے جواب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں جمعہ کے دن داخل ہوئے سوال مدینہ منورہ میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے مہمان رہے جواب مدینہ منورہ میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حید ابو عیوب انصاری رضی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہے سوال ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد بنوانے کا کام کیا ہمارے نبی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنوانے کا کام کیا سوال مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد کا نام کیا ہے جواب مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد کا نام مسجد نبوی ہے سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندس میں حج کیا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسے کیا کہتے ہیں جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اسے حجت الوادہ کہتے ہیں یہ بھی اسلام کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو چلیئے اب اس میں ایک دو حدیثیں آپ لوگوں میں سنا دیتا ہوں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازوی میں اچھے اخلاق سے زیادہ کون چیز وزنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعوروں میں امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی اگر ان کو اپنا یا جائے اگر اس کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے ایک کی طرف سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے چھوٹا بڑے کا عدب کرے گا اور بڑا چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا گرد دین کے پانچوں شعوروں کے ساتھ کامل زندگی میں آئے گا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے وعدہ پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات پہ چلنے کی اور دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کے دور کرے اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں مساجد مدارس مقاتب اور علماء کرام کی اللہ حفاظت فرمائے نیکس ویڈیو کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھیں ویڈیو کا شیئر ضرور کریں مقاتب مقاتب موسیقی